ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا سمیک ایگرو کے چینل پر اگر آپ یہ چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے آج ہم بات کرتے ہیں کیچاراک اٹی مشین میں کیا دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیسے بچے ان دکھتوں سے چلیے ہم پہلے بات کرتے ہیں پرانی تقنی کیچاراک اٹی مشین کی جو کی کاسٹ آئرن کی بنی ہوتی ہے پرانی تقنی کیچاراک اٹی مشین میں بہت ہی ہلکی قسم کا لوہا لگا ہوتا ہے جو کہ تھوڑے ٹائم بات گل جاتا ہے تتھا بے خراب جاتی ہے پرانی چاراک اٹی مشین کیچاراک اٹنے کی شمطہ موٹر لگا کر پانسو کلو یعنی کی پانچ کونٹل پرتی گھنٹے سے بھی کم رہتی ہے ہم نے مشین میں صدھار کر کے وہی موٹر جو آپ پرانی مشین میں استعمال کرتے ہیں لگا کر اس کے کٹنے کی شمطہ پندرہ سو کلو پرتی گھنٹا مطلب پندرہ کونٹل پرتی گھنٹا تک کر دی ہے جس سے کی آپ کے سمیت، لیور، پجلی اور پیسے ان چاروں کی بچت ہوتی ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرانی مشینوں میں گیر کی پرانی مشینوں میں گیر دیکھ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے سمیت بات ٹوٹ جاتے ہیں یا گھس جاتے ہیں اور پھر انہیں بدلنا پڑتا ہے پر اس نئی مشین میں جو ہم نے گیر استعمال کیے ہیں وہ ٹیمپر سٹیل کے بنے ہوئے ہیں جو کہ خراب نہیں ہوتے اب ہم بات کرتے ہیں پرانی مشینوں میں بلیڈوں کی پرانی مشینوں میں بلیڈ بھی سادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں بار بار دھار لگانے کی ضرورت پڑتی ہے پر اس نئی مشین میں ہم نے جو بلیڈ استعمال کیے ہیں وہ ہائی کاربن ٹیمپر سٹیل کے بنے ہوئے ہیں جو کہ خراب نہیں ہوتے اور نہ ہی ان پر جلدی دھار لگانے کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہے ایگرو میک چارہ کٹی مشین یہ مشین کی ابھی ہم نے ٹیسٹنگ کمپلیٹ کی ہے اس لئے ابھی تک رنگ نہیں کی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم زن کوٹڈ کلر کرتے ہیں جس سے کی زنگ نہیں لگتا اور مشین خراب نہیں ہوتی اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ان تک جرور دیکھئے گا کیا فائدہ ہے اس مشین کا اور کیسے بک کروائیں اس چارہ کٹی مشین کو آج ہم جوار کی کٹائی کر کے دیکھتے ہیں جوار کی کٹائی بہت ہی مشکل ہوتی ہے یہ بہت ہی سخت اور موٹی ہوتی ہے یہ تقریباً ایک انچ موٹائی کی ہے چلیے ہم اس کی کٹائی کر کے دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو پرکشا کے لیے لگائے گی ریورس گیئر کے بارے میں بتا دوں ویسے تو ہم نے رولر کے آگے پلیٹ لگائی ہوئی ہے جس سے ہاتھ نے پستہ پر ہم نے ریورس گیئر بھی لگائی ہے جسے آپ ضرورت پڑھنے پر ریورس بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس مشین پر تین ایچ پی کی سنگل فیز کی موٹر لگائی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہم نے اس پر کتنا زیادہ چارہ لگائی ہے مشین اس سے نہ تو لوڈ لے رہی ہے نہ ہی دب رہی ہے اس میں ہم نے بلیڈ کے اوپر تقریباً پچاس سے ساٹھ کلو کا وزن لگایا ہے جسے کی موٹر پر لوڈ نہیں آتا آپ اس کے اوپر والے بلور سے چارہ باہر آتا دیکھ رہے ہیں جو کی کافی دور تک پھینکتا ہے جسے کی چارے کو چارہ مشین سے آگے ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم نے اس مشین پر ٹائز کی صفدہ بھی دی ہے جیسے کی آپ اسے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں آپ کو اسے ایک جگہ پر فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کی یہ مشین ہر قسم کا چارہ جیسے کی جوار باجرہ مکہ برسین جوی گنہ سوکھا ایم ہر قسم کا چارہ کٹنے میں سکشم ہے اس مشین کی شمتہ پندرہ سو سے دو ہزار کلو یعنی کی پندرہ سے بیس کونٹل پرتی گھنٹا کی ہے جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کے بلیڈ ہائی کاربن ٹائمپر سٹیل کے بنے ہوئے ہیں جن پر کی آپ کو دھال لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مشین بہت ہی اچھے مٹیریل سے بنائی گئی ہے جس کارن آپ کو کوئی بھی منٹینس کی ضرورت نہیں ہے اس مشین کا وزن موٹر چھوڑ کر تقریباً دو سو پچاس کلو ہے یہ دیکھئے کہ مشین بہت ہی باریک چارہ کٹنگ کرتی ہے چارے کا سائز تقریباً آدھا انچ کے ہے اور بہت ہی بڑی ایک کٹنگ کی ہے بلکل ایک جیسی کٹائی ہے یہ مشین نہ تو زیادہ موٹا چارہ کٹتا ہی نہ زیادہ باریک اس کٹے ہوئے چارے کو پشو آرام سکھا سکتے ہیں پہلے ہم نے اوپر والے موہ سے چلا کر دیکھا تھا اب ہم اس کے نیچے والے موہ سے چلا کر دیکھتے ہیں یہ ہم جوی کاٹ رہے ہیں جو کی بہت نرم ہوتی ہے اور مولائیں بھی ہوتی ہے وہ ابھی بہت اچھی سے کٹائی کر رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں مشین کے اوورویو کی کیسے کروائیں اس مشین کو اس مشین کے موڈل کا نام ایگرو میک دو ہزار ایم ہے اس کی شمتہ پندرہ سو سے لے کے دو ہزار کلو پرتی گھنٹہ ہے اس کے آؤٹپوٹ سائز چارے کا آؤٹپوٹ سائز آدھا انچ ہے موٹر اس پہ آپ تین ایچ پی سنگل فیسز یا تھری فیسز کی کوئی بھی یوز کر سکتے ہو وزن اس کا مشین کا وزن دو سو پچاس کلو ہے موٹر کا وزن اتی رکھتا ہے ڈیلیوری ہم اس کی ٹرانسپورٹ کے مہاتم سے ایک پیس کی ڈیلیوری بھی آپ کے شہر تک دے سکتے ہیں ہمارا فون ہے چورانوے چیہ سو پین تالیس زیرو تیہتر دس ہمیں آپ اسے آپ ہمیں واتسپ بھی کر سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.samekagro.com پر بھی وزن کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہماری میل آئی ڈی ہے sumakeagroindustries at gmail.com جدی آپ اس مشین کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم نے اپنا پتہ پن کوڈ کے ساتھ موڈل کا نام agro make 2000m لکھ کر ورڈسپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم پہلے transports کے ساتھ چیک کر لیں کہ delivery کہاں تک اور کتنے دنوں میں ہو سکتی ہے جدی آپ ہماری factory میں وزن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے sumakeagroindustries ملوٹ جیلا مقصد صاحب پنجاب جو کی بٹھندہ جنکشن سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے ویڈیو کو انتق دیکھنے کے لئے آپ کا دھنے باگ ملوٹ